جو یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک لغم ہے علی لغم ہے اللہ تعالیٰ کا ایک لغم ہے اللہ تعالیٰ کے این ناموں میں بھی وہ اُسکے ساتھ جلالالہ ا کو لگاتے ہیں کہتے ہو چلالہ ہوں کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام معظم ہے محمد معظم کہاں سے کال کیا آپ میں؟ میں دباری سے بات کر رہا ہوں سر کہاں سے؟ دباری سے؟ دبائی.... certainly دو بھائی دو بھائی آؤ جی سب بات کریں کبلہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت زیادہ گھنچتا ہے اور یہ میں نے پڑھا بی ایس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن مجیب میں ایک آیت ہے کہ خدا نے فرمایا کہ میں حافظ میں نہیں ہوں ایسے لیکن خدا نے فرمایا کہ میں نے اس دن آسمان کو زمین اور آسمان کو میں نے چھر دن میں خلق کیا چھے دن میں چھے راتوں میں خلق کیا کوئی ش سورج نہیں بنا چاند نہیں بنا ستارے نہیں رات نہیں بنے تو یہ دن کرتے ہو گئے تو ہمارے احادیث میں ہے کہ یہ ستتا ایام سے مراد ہے ستتا اوقات چھے ٹائمز میں چھے دوران میں چھے دوران میں سکس سٹیجز میں تو یوم سے مراد بلے ان ربکم اللذی خلق السماوات والارض فی ستتا ایام فمستواء علی العرش اس سے مراد یہ ہے کہ چھے اوقات میں چھے مختلف دوران میں بنائیں تو ٹھیک ہو گیا قبلہ ایک اور سوال آپ سے یہ ہے مجھے بتائیے کہ میں نے بہت صحیح ہے قریشی صاحب بھی ہے انیف قریشی ایسا کر کے بھی نام وہ کہتے ہیں جی صحابہ اکرام افضل ہیں امبیاء اکرام صوری صحابہ مجھ سے نکل گیا امبیاء اکرام افضل ہیں یا یہ آلے بہت علیہ السلام جتنے بھی ہیں یہ افضل ہے تو آپ کے ندیگ یہ جو ہے ان میں ارخبہ کس کا اگرادا آپ کے ندیگ کیونکہ میں آپ کی ویڈیوز تمام تر جانا ہوں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں بڑی تفصیل سے دیکھ رہا ہوں بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ میں ساری آپ کی ویڈیوز سن رہا ہوں مجھے پیرلی یہ بتا جاتے تھے کہ آپ کی نظر میں کہ یہ امبیاء اکرام جو زیادہ پذیرت رکھتے ہیں یا پھر سب مسلمانوں کا اجماع ہے سب مسلمانوں کا اجماع ہے جب عیسی بن مریم علیہ السلام آئیں گے اور عیسی بن مریم علیہ السلام کوئی معمولی بن نبی نہیں ہے اولو العظم الرسول ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے حضرت موسی پانچ نبی ہیں جو اولو العظم ہیں حضرت نو علیہ السلام ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام جب آئیں گے کس کی پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیچھے نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور خود جماعت مخالفین نے خود روایت کی ہے کہ نماز امام جماعت میں جو سب سے عالم افضل ہے اس کو آگے کیا جائے مستحبی ہے نماز تو لازمی بات ہے کہ جب مہدی علیہ السلام جو بارویں امام ہیں ٹھیک ہے فریقہ دونوں مانتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے جماعت مخالفین بھی کہتے ہیں مہدی اہل بیت علیہ السلام میں سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بارویں امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بارویں امام نہیں بارا لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے تو وہ عیسی ابن مریم سے افضل ہو وہ عیسی ابن مریم کے امام ہیں عیسی ابن مریم ان کے اقتداء کرتے ہیں وہ خلیفہ ہوں گے عیسی ابن مریم ان کی پیروی کریں گے جب یہ مہدی علیہ السلام کی یہ پوزیشن ہے یہ فریقہ ہے اس میں کوئی مخالف ہی نہیں اس کا کہ جب عیس ابن مریم آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان میں امام کونوں کا پیشوا کونوں کا قائد کونوں کا خلیفہ کونوں سب کا یہ اجمع ہے کہ عیس ابن مریم پیروی کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام تو واضح بات ہے تو واضح بات ہے وہ تو اہل بیت علیہ السلام کا ایک فرد ہے کیا نا ان سے بڑا کون ہے امیر المؤمنین علیہ السلام فریقہ دونوں جانتے ہیں اہل بیت میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی افضل نہیں رسول پاک صلو اللہ علیہ السلام کے بات تو واضح بات ہے کہ وہ اگر مہدی علیہ السلام عیس ابن مریم سے افضل ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام عیسیٰ سے افضل ہیں تو اس میں کوئی تعجیل نہیں بلکہ یہ ثابت ہے جی کبلا آپyan صلی scheduled یہاں بریک سوال بنتا ہے اگر آپ یہ فرمارے ہیں کہ عضرت عیلہ السلام افضل ہیں اور انبیاء کرام جو ان کے پیچھے ہیں ان کا رتبہ کم ہے تو آپ ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں جو حضرت علی آپ کہتے ہیں انبیاء کرام جو ہیں ان کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں آپ حضرت علی کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں جبکہ حضرت علی کا رتبہ زیادہ ہے نفس سے ان کے ساتھ بھی آپ کو علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے کس کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں نا آپ علی علیہ السلام یا حضرت حسین علیہ السلام لگانا چاہیے وہی وہی اسی چیز کی تو confusion ہے وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ان کا رتبہ زیادہ ہے امبیاء اکرام سے پھر ان کو ہمیں کیا کہنا چاہیے مطلب علیہ السلام ایک دعا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان پر سلامتی ہو اللہ کی جانب سے ان پر درود ہو ٹھیک ہے نا آپ یہ حضرت یہ بھئی آپ میں آپ کو بھی کہتا ہوں میں آپ کو بھی کہتا ہوں میں آپ کو بھی کہتا ہوں فلانی علیہ السلام اس پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو یہ اس سے کوئی رتبے کا تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک دعا ہے ایک درود ہے آپ علیہ السلام کہہ دیں علیہ السلام کہہ دیں صل اللہ علیہ کہہ دیں سب یہ سب سے یہ اوکی ہے جو یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا ایک لقب ہے علیہ لقب ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام علیہ بھی ہے تو وہ اس کے ساتھ جلالہو لگاتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کہتے ہیں تو آپ اجہولہ یہ اہلِ بیت علیہ السلام کا طرح بکار نہیں ہے کسی حدیث میں نہیں ہے یہ تنزیح یہ طریق اللہ کے لئے استعمال کی ہیں جو لوگ اس کام کو اہلِ بیت علیہ السلام کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ اہلِ بیت علیہ السلام کے طریق اور سنت سے خارج کرئے جی ٹھیک ہوگا